موسیقی ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے میں نے یہ لکھ کے رکھا تھا ایک بہت کومن سا کوئس جاناتا ہے ہم اپنے شوگر ہونے کے امکان یا خدشے کے بارے میں جان کیسے سکتے ہیں اس پر ذرا روشنی ڈالی آپ کا سوال بہت صحیح ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس بات سے خائف ہوتے ہیں کہ ان کو چیک کرنا ہے تو شوگر چیک کروانی پڑے گی تو اگر ہم کچھ امریکن ڈائیبیٹک اسوسییشن نے کچھ سات پوائنٹ پر اوپر ایک چیک لسٹ بنائی ہے اگر آپ اس چیک لسٹ کے سات پوائنٹس کو دیکھ لیں تو آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو شوگر ہونے کا امکان ہے اور آپ کو اپنا بلڈ شوگر چیک کروانا چاہیے تو اس چیک لسٹ میں سب سے پہلا حصہ ہے عمر کا چالیس سال سے کم عمر ہے تو آپ کا سکور زیرو ہے چالیس سے پچاس سال ایک پچاس سے ساٹھ سال دو اور اگر آپ ساٹھ سال سے زیادہ ہیں تو آپ کا سکور تین کیا جائے گا دوسرا آپ کی جنس اگر آپ مرد ہیں تو آپ کو ایک سکور ہے اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کا سکور زیرو ہے تیسرے نمبر پہ آتا ہے کہ آپ کی اگر آپ خاتون ہیں تو دورانے حمل آپ کو شوگر تشخیص ہوئی تھی یا نہیں جس ہم گیسٹیشنل ڈائپٹیز کہتے ہیں اگر گیسٹیشنل ڈائپٹیز کی ہسٹری ہے خاتون میں تو اس کا سکور ایک ہے اور اگر نہیں تو سکور زیرو ہے اس سے اگلا فیکٹر ہے کہ آپ کے والدین میں سے یا بہن بائیوں میں سے کسی کو شگر ہے اگر نہیں تو سکور زیرو اور اگر ہے تو سکور ایک اس کے بعد ہے کہ آپ کو بلڈ پیشر کا عارضہ ہے اگر آپ کو پہلے سے بلڈ پیشر کی تشخیص ہو چکی ہے تو گین آپ کا سکور ایک ہے اور اگر نہیں تو زیرو پانچوار چھتا فیکٹر ہے کہ آپ کے جو روز مرہ کی روٹین ہے اس میں ایکسرسائز شامل ہے کہ نہیں ہے اور آپ فیزیکلی ایکٹیو ہیں کہ نہیں ہیں نہیں تو زیرو اور اگر ایکسرسائز کرتے ہیں تو سکور زیرو ہے اور اگر آپ نہیں کرتے تو سکور ایک ہوگا اور اس کے بعد آخری فیکٹر ہے کہ آپ کو وزن آپ کا کہ اگر آپ کو مطافے کا شکار ہے اور اس کے مطافے سے میں کٹیگریز ہیں کہ آپ کے جائر ہم آپ کو سکین پر شو کریں گے کہ آپ کی عمر کے حساب سے آپ کے قد کے حساب سے آپ کا مزن کے اس کیٹیگری میں ہے اور اس کیٹیگری بتاہیے آپ ایک دو اور تین سکور کر سکتے ہیں اب ان تمام چیک لسٹ کے سکورز کو جمع کریں اور اگر آپ کا مجموعہ پانچ سے زائد ہے پانچ یا پانچ سے زائد ہے تو آپ کو ریپٹیز ہونے کا رسک ہے اور اس لئے بہت مناسب ہے کہ آپ اپنی بلڈ شگر چیک کرمائیں اور اگر تشخیص ہوتی ہے تو اپنے موالج سے مشورہ کریں اور اس کے بچاؤ کے لئے بھی اور اس کے علاج کے لئے بھی رابطہ کریں